ٹھیکی تو نہیں ہے لیکن سنا ایک ایک فلم آئی ہے اجمیر نائنٹی ٹو کے نام سے تو میں دیکھوں گی اگر مجھے انٹرنیٹ پہ وہ فلم مل گئی لیکن سر وہ کیا سکینڈل تھا وہ سکینڈل یہ تھا جی کہ اجمیر شریف میں جو ان کا مزار ہے مہیند دین چشتی اجمیری کا اس کے بہت سے خدام ہیں جو کہ وہاں پہ کیر ٹیکرز ہیں جو اس مزار کے مختلف جو معاملات ہیں ان کی وہ وہ ایک طرح سے کیر ٹیکنگ کرتے ہیں وہاں پہ تو ان میں دو تین لوگ تھے جو گینگ لیڈرز تھے یہ کوئی اٹھارہ کے قریب لوگ تھے اس میں ایک صاحب تھے جی فاروق چشتی ایک تھے نفیس چشتی ایک تھے انور چشتی اور اور بھی تھے اس طرح سے تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ وہاں جو لڑکیاں تھیں سکولوں کی اور کالجوں کی یہ ان لڑکیوں سے راہ و رسم پڑھاتے ان کو ٹرپ کرتے ان کی ویڈیوز بناتے اور پھر ان کو بلیک میل کرتے اور کہتے کہ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے ایکس اس کی ویڈیو بنا لی تو اس کو کہا کہ تم اپنی سہیلیوں کو بھی لے کے آؤ ان سے بھی ہمارا تعرف کراؤ پھر وہ سہیلی آ جاتی پھر سہیلی کی ویڈیو بنا لیتے پھر تو اس کو کہتے کہ تم اپنی سہیلی لے کے آؤ تو وہ ایک بڑا گھنونہ سا چکر شروع ہو چکا تھا وہاں پہ تو ایک وہاں پہ ایک ایک رسالہ ہے نوجوتی نوجوتی جو ہے اس رسالے میں یہ اس نے یہ سٹوری بریک کی کہ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ اور یہ وہ اس رسالے اس اخبار میں یہ لکھا گیا کہ یہ جب یہ واقعہ نائنٹی ٹو میں سامنے آیا تو انہوں نے لکھا کہ ایک سال پہلے سے یہ ہو رہا تھا لیکن جو آہ قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے اس کی اوپر تو وہ جب اخبار میں وہ آیا تو پھر پولیس نے ایکشن لیا اور پھر ان لوگوں کو یہ اٹھارہ لوگ تھے ان کو گرفتار کیے اور پتہ یہ چلا کہ کچھ ڈھائی سو سے زیادہ لڑکیاں تھیں یعنی ایمن کچھ نے کہا کہ پانچ سو سے زیادہ لڑکیاں تھیں جن کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اس طریقے سے اور پھر وہ آہ جیل میں چلے گیا اب ان لڑکوں کا تعلق جو تھا وہ آہ یوت کانگرس سے تھا تو یوت کانگرس سے بھی تھا یہ خدام بھی تھے اور پھر یہ مسلمان بھی تھے تو انہوں نے پھر کمیونل کارڈ کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا یعنی جب ان کو کچھری لے جایا جا رہا ہوتا تھا تو یہ نعرہ تکبیر اور نعرہ ہیدری بلند کرتے تھے اس وقت یہ اس وقت اس پورے معاملے کو ایک کمیونل ایک کلر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ جی ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں لیکن یہ سارے اس پورے ڈرامے میں یہ انوالڈ تھے اور یہ بلیک میلنگ کر رہے تھے اور یہ بہت سی لڑکیاں تھیں اس میں تو وہ جب کیس پھر ریجسٹر ہو گیا تو اب یہ تھا کہ وہ جو وٹمز تھیں جو لڑکیاں تھیں اب ان کے لیے بڑا مشکل تھا کیونکہ ایک بہت بڑا سٹگما ہے لڑکیوں کی ظاہر ہے ان کا ایک امیج ہوتا ہے سوسائٹی میں ان کا ایک عزت ہوتی ہے تو اب اگر ایک لڑکی آ کے کہے جی میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس بطاری لڑکی کی تو لائف سپوائل ہوگی نا وہ اسے شادی نہیں کوئی کرے گا کہ یہ تو اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں پولڈ رہی ہیں تو بہت کم لڑکیاں جو تھیں وہ سامنے آئیں بہت پیچھے ہٹ گئیں پھر انفلوینشل فیملیز تھیں یہ خدام تھے یہ تو اس میں پھر کچھ تیس کے قریب لڑکیاں تھیں جنہوں نے کہ فائنلی جو ایڈنٹی فائی ہوئیں اور ان تیس میں سے پھر بارہ لڑکیاں تھیں جنہوں نے کہ وہ بقاعدہ طور پر کیس کیا جس میں سے دس پھر ویڈرا کر گئیں اور آخر میں صرف دو لڑکیاں رہ گئیں جو کہ جنہوں نے سٹینڈ لیا اور ان کی پھر ایویڈنس پہ اور پھر اور سارے شواہد جب اکٹھے ہوئے تو پھر ان لوگوں کو عمر قید کی سزا ہوئی لیکن پھر بعد میں political pressures تھے اور پھر ان لوگوں کا اپنا influence تھا تو وہ کرتے کرتے ultimately پھر یہ ان کی جو سزائیں تھیں وہ جتنی کاٹ چکے تھے یہ وہ ان کو کہا گیا کہ اتنی سزائیں کافے ہیں یعنی دوزار بارہ تک یہ کیس جاری رہا اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی تیس سال ہو چکے ہیں اور تیس سال سے وہ لا پتہ ہیں یعنی ایسے بھی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا scandal تھا اور یہ جو film ابھی آپ نے ذکر کیا اجمیر نائٹی ٹو ابھی اکیس جولائی کو یہ ریلیز ہوئی ہے اور اگست کے انڈ پہ یہ اس پہ او ٹی ٹی پہ بھی یہ available ہوتی ہے جی بلکل صحیح لیکن سر ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے انڈین مسلم کو تو خاص طور پر کہ اتنا زیادہ سب کو نہیں کری لیکن کافی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پڑھائی لکھائی میں اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنا وہ victim card کھلتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا لیکن پڑھائی لکھائی میں دیکھا ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو آپ کو prominent نظر آئیں گے یا کسی آگے کی سیٹ پہ جاتے ہوئے یا پڑھائی کرتے ہوئے لیکن سر چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا کوئی بھی islamic country آپ لے لیجیے تو نہیں فرسٹریشن کیوں ہیں ہمارے لوگوں میں یہ بتب جنت میں بھی یہ بہتر ہو رہے ہیں چاہیے ان کو اور اس کے بھی بہت نہیں ہے کہ نقشے بناتے رہتے ہیں اور دنیا میں بھی سر فرسٹریشن کا یہ آل ہے کہ سر بتب یہ بلی کتاب بکری کچھ نہیں چھوڑتے تو سر یہ بتب کیا mindset ہے مسلم کا اصل میں جی بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ بہت آگے چلی گئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو ایک ذاتی معاملہ قرار دے دیا ہے کہ جی آپ ماز پڑھتے ہیں آپ کا ذاتی معاملہ آپ نہیں پڑھتے آپ کا ذاتی معاملہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے مذہب کو ہم نے ہر جگہ پہ وہ اس کا استعمال شروع کر دیا ہے اور پھر exploit بھی کرنا شروع کر دیا ہے یعنی آہ یہ جو اسلاموفوبیا کی ایک term ہے وہ بھی گھڑ لی ہے جی کہ یہ تو اسلاموفوبیا حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ 911 جو کچھ ہوا ہے 911 میں وہ مسلمان تھے وہ لوگ دنیا میں کہیں پہ بھی میں نے نہیں سنا کہ کسی جو نے یا کسی کرسچن نے یا کسی ہندو نے کوئی خودکش حملہ کیا ہو کہیں پہ خودکش ابھی دو دن پہلے خیبر ایجنسی میں ہوا ہے وہ جس نے کیا ہے وہ مسلمان بھائی تھا نا وہ کوئی وہ کوئی ازرائیل سے تو نہیں آیا تھا لیکن سار اس کی ایک ریزن یہ بھی تو ہے کہ ہماریاں جس جو نقشے کہچے جاتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جائیں گے اور پھر رہے ملیں گی اور پتہ نہیں دودھ شہد کی نہریں ہوں گی اور کیا کیا نقشے تو وہ ان کو لگتا ہے کہ مرکس سے بیٹر جگہ پہ سیلے جائیں گے اس لیے جا جا کے اور لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں اور سوسائیڈ بومرز جو ہیں وہ 90% جو ہیں بلکہ 99% جو ہیں وہ اسلامی کنٹری سے ہی نکلتے ہیں ہاں ہاں ایسی ہے ایسی ہے یہ یہ اسلامو فوبیا جو ہے یہ کوئی unfounded چیز نہیں ہے یہ ایک بلکل ایسا ہے ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے دنیا کو ڈر لگنے لگا ہے ہر جگہ پہ آپ چلے جائیں ویسٹ میں کہیں جا کے اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے سارے لوگ بھاگ جائیں گے وہاں سے کہتی ابھی کچھ یہاں پھٹنے لگے تو اب بات یہ ہے کہ یہ ویسٹ جو ہے نا ویسٹ نے مذہب کو آپ کا ایک ذاتی معاملہ قرار دیا ہے انہوں نے مذہب کو کرسچن ورلڈ نے بیٹیکن تک محدود کر دیا ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر پہلو پہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہر زندگی کے پہلو پہ محیط ہے اور ہر چیز کا ہاتھا کرتا ہے یہ ایسا نہیں ہے تو اب جب آپ ریاست کے معاملات میں بھی اس کو لے آئیں گے آپ لوگوں کی ذاتی زندگیوں پہ بھی اس کو لگو کرنا شروع کر دیں گے آپ دوسروں کو کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ ہیں اور یہ اتنے مسلمان ہیں یہ زیادہ مسلمان ہیں یہ کم مسلمان ہیں مطلب ہر جگہ پہ آپ اسلام 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 کی رٹ لگانا شروع کرتے ہیں اور مذہب کو آپ لے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو پھر آپ کی جو نورمل زندگی ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جائے گی یعنی اگر آپ کہیں جی کہ اس بندے نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں نہیں اٹھائی ہوئی یا اس کی داڑھی جو ہے وہ اتنی لمبی کیوں نہیں ہے یا یہ بندہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا یا اس نے داڑھی کیوں نہیں رکھی جب ان معاملات میں آپ اُلج جائیں گے اور یہ جو دنیا ہے جو جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ ہو جائے گی اور آپ کہیں گے جی کہ آپ کی زندگی یہ نہیں ہے زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی تو پھر تو ظاہر آپ خواب و خیالوں میں رہیں گے نا اور سر جو لوگ یہ یہ تعلیم دیتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں یہ ہمارا ملہ مافیا جو یہ کہتے ہیں کہ اصل زندگی مرنے کے بعد ہے یہ خود مرنے کو تیار نہیں ہوتے یہ جا جا کے اپنے آپریشنز بھی کرا لیتے ہیں ہارٹ سرجری بھی ہو جاتی ہے اور ہر طرح سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں تو پھر خود کیوں نہیں پہنچتے یہ دوسروں کو دعائیں دیتے ہیں کہ آپ کو صحت ملے اور خود یہ جا کے مہنگے ترین ہسپتال میں علاج کرواتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک سے باہر جائیں میموں سے علاج کرائیں جا کے ان کے ہاتھوں میں ان کے خیال میں پھر زیادہ شفا ہے اور یہاں پہ یہ لوگوں کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے جی کہ تو ٹھیک ہو جائے گا میں آپ کو بتاؤں میں ادھر بھاولپور میں تھا میں وہاں پہ رہا کچھ عرصہ نوکری کے سلسلے میں تو وہ میرے ایک دوست تھے وہاں پہ تو ان کی وائف اچھا وہ یہ طاہر القادری صاحب وہاں پہ آ رہے تھے کوئی لیکچر دینے کے لیے تو ان کی وائف نے کہا کہ ایسا کریں یہ بوتل میں پانی ہے یہ ان سے دم کروا کے لے آئے میری کمر میں درد ہے تو وہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ دم کرتے ہیں تو کمر درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا اب جناب وہ میرے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بوتل لے لی میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ابھی انہوں نے پہنچنا تھا طاہر القادری سامنے تو اس سے پہلے ایک کرسی انہوں نے کرسی نمائک چیز تھی وہ لا کے انہوں نے صوفے کے اوپر رکھی ابھی انہوں نے آنا تھا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا میں نے کہا یار یہ کیا رکھا ہے انہوں نے کہا جی یہ ہم اس کے اوپر وہ آ کے بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کی کمر میں جو ہے نا وہ بہت شدید درد ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے بوتل وہی پہ توڑی اور گھار آ کے میں نے بی بی کو کہا میں نے کہا یار ان کا تو آپ نے کمر کے در جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو تم تم کیا بات کر رہی ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں کہ وہ روزگار لگے ہوئے ہیں اور مزے کر رہے ہیں اور کینیڈا کی آہ ہواوں میں سانس لے رہے ہیں اور وہاں پہ یاشی کر رہے ہیں اور یہاں پہ جب بھی آتے ہیں تو پھر یہ یہاں پہ آ کے یہ آہ جلسے کرتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں اور لوگوں کو آہ بتاتے ہیں جی کہ اصل اسلام کیا ہے اور ریل لائف میں یہ لوگ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایسا یہ سار مولانا فضل و رحمان اور ان کے جیسے لوگ جو ہر وقت قادیانیوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں ان کو مرنے کے بعد بھی ان کے قبرستان توڑ دیتے ہیں ان کے مسجدوں کے ابھی گمبت وغیرہ توڑیں یہ جب ان کی ہارٹ سرجری ہوئی تھی تو امریکہ میں یا کینیڈا میں تو وہ جو سرجن تھے وہ قادیانی تھے اور کروالی انہوں نے سرجی نہ ہاتھ لگانے دیتے کہتے کہ نہیں ہے لیکن یہ لوگ بات کچھ اور کرتے ہیں اور مطلب ان کی حرکتیں کچھ اور ہوتی ہیں تو بارہل نام تو انہوں نے بھی بہت خراب کیا ہے اپنے ریلیجن کا جو کہہ لیں بلکل ایسا یہ بہت انہوں نے بہت خراب کیا ہے اور ہر طریقے سے لوگوں کو متنفر کر دیا انہوں نے ان لوگوں نے لوگوں کو متنفر کر دیا ہے لوگ اب ان کی بات نہیں سننا چاہتے جس کے سم کائن کا ایکچول کریکٹر ہے اور جو کچھ یہ عام زندگی میں کرتے ہیں تو بلکل میں اگری کرتا ہوں آپ کی پاس لیکن سار افسوس کی بات یہ کہ ابھی بھی ان کے بہت فالوورز ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ممتاز قادری ہے اور یہ جو ٹی ایل پی کا ہے جو جس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس پہ اتنے لوگ بہاڑ نہ نکلتے جتنے بہاڑ نکلے اتنے تو شاید میں نے عبدالسطار ایدی صاحب کے وقت نہیں دیکھے جو ان جیسے لوگوں کے لئے لوگ بہا رہے ہیں اور بڑے بڑے پڑے لکھے لوئیرز تھے وہ جو ممتاز قادری کے اوپر پھول پھیک رہے تھے اور یہی حال یہ ٹی ایل پی والوں کا تھا تو صرف بارل مائنڈ سیٹ تو میرا خیالا میجورٹی کا کچھ اسی قسم کا ہے کم لوگ رہ گئے لیکن تبدیلی بھی آ رہی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ سارا کچھ اپنی جگہ لیکن اب بہت سے لوگ بہت زیادہ ڈسلیوشن بھی ہو چکے ہیں کہ یار یہ کیا ہے یہ ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ کہ ہر کوئی ہمیں نیک بنانے کے چکر میں ہے یار یہ یہ دعا پڑھو یہ وظیفہ کرو یہ عبادت کرو یہ کرو یہ کرو ایسے کرو